امام کو بہت کچھ چاہیے برین چاہیے برین وہ برین جو حدودوں کو توڑ دے اتنا مضبوط ہو جو ذہنوں میں نفسوں میں پینٹریٹ کر جائے وہ برین چاہیے وہ سٹرٹیجی چاہیے حکومت کیسے بنے گی مجھے آپ بتائیں حکومت میں لوگ چاہیے نا اور کیسی حکومت ہوگی ہوا میں گاڑیوں ڈڑھ رہی ہوں گے زمانے میں ائر ٹرافک منیجمنٹ ہم تو صرف جاز کیلئی سیکھتے وہ بھی جو سیکھتے ہیں تو ہم کہا جائیں گے ڈیٹا آج سب سائبر وار ہے اس سائبر وار میں ہم کہا ہیں مجھے آپ بتائیں کتنا ہم اپنے بچوں کو سورس کوڈنگ سکھا رہے ہیں ابھی سے ہم تو میس کا ٹیبل سکھاتے ہیں یہ بڑی بات ہے تم سیکھ لو اس عمر میں بچے کو سورس کوڈنگ آنی چاہیے پائتھن آنی چاہیے اپلیکیشن ڈیزائن آنا چاہیے اس عمر میں اس کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے یہ کل ہواوں میں پاسورٹ بریک نہیں کر بائے گا یاد رکھئے گا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں وہ جب آئے گا تو اس کی جنگ کس سے ہے اس کی جنگ دجال سے ہے دجال اس سسٹم سے ہے جو فیرونیت کا سسٹم اس سٹم حاکم ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آج آپ کتنے اچھے پیجز کو لائک کر رہے ہوئے آپ نے کتنے پیجز پر آپ کمنٹ کرتے ہیں اگر اچھی چیز ہے اس کو بہت آگے کریں کیونکہ اچھے لوگ اگر آگے نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا اور جو غلط کام کر رہا ہے اس پہ ہم کتنا کمنٹ کرتے ہیں کہ غلط نہ ہو لیکن خیال رکھیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز فرقہ واریت کی نہیں ہونی شاہی ہے سخت طریقے سے اس کو دور کریں کیوں آنے والا کسی فرقے کا نہیں ہے یاد مد آنے والا سب کا ہے اہل سنت ہوں اہل شیعہ ہوں جتنے بھی مسند ہیں سب کی کتابوں میں ہیں وہ آنے والا ہے اب یہ الگ بات ہے کوئی بیان نہیں کرتا اس طرح جس طرح ہمیں توفیق ہوتی ہے کیونکہ جب وہ آئے گا تو بہت ساری دکانیں پر ویسی بند ہو جائیں گی تو ہر کسی وہ اپنے اپنی دکان کی بھی ٹینٹسن لگی بھی کہ بھائی وہ آگیا تمہارا کیا ہوگا تو بھائی دکان ہی ایسی بناو جس کے دروازے پر اسی کا نام لکھاو آو دکان ہی اسی کیوں مولا مولا ہی آپ کی میں تو نوکر ہوں میں تو خادم ہوں میں آپ کے لئے یہ سب کر رہا ہوں آپ حکم کریں میں بھی اتر جاتا ہوں دکان سے بات تو یہی ہے نا پھر اجزان محترم لیکن کام آسان نہیں ہے ہم بھی جملے لفاظی میں بہت کچھ بول لاتے ہیں پتہ چلتا ہے جب آدمی پھستا ہے استاد تھے نجف کے اندر ہر درس میں امام کا ذکر کرتے تھے درس شروع کرتے تھے شاگرد کہتا ہے میں ان کے پاس آیا دیکھا اداز بڑے میں پریشان ہے میں نے کہا کیا ہوا استاد کہ امتحان ہوا میں فیل ہو گیا ناکام ہو گیا کہا استاد آپ کا کسی چیز کا امتحان امتحان تو ہمارا ہوتا ہے آپ تو استاد ہیں کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے آواز آئی امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں ہیں تو میں نے جلدی جلدی لباس پہنا اور باہر نکلا اب دیکھا تو لوگ رش حجوم میں امام کی طرف پڑھ رہے ہیں اور کوئی مجھے دھیان ہی نہیں دے رہا میں استاد ہوتنا بڑا کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے کوئی میری ابا پہ پاؤں رکھتا ہو جا رہا ہے رش میں بڑی مشکل سے کہا میں امام تک پہنچوں اور میں نے امام کے قریب جا کر امام سے کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے نہ ہم تھے نہ ہم کام کر رہے تھے آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے شکر مہدی سے ملا دے